مقبول جعفر تو اب تک کی جو آئی ہیں اس میں دو سو پچاسی سے کے لگ بگ جو سیٹیں ہیں وہ جو بائیڈن جیت چکے ہیں اور دو سو پچاس سے زائد کے آس پاس یہ ہے ٹرمپ کی حصے میں آ رہی ہیں اس اگر دیکھا جائے یہ الیکشن اس میں کافی ساری نئی چیزیں تھیں جیسا کہ جو بائیڈن امریکہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے صدر بن گئے ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو تھا یہ صدر بارک اوباما کے پاس تھا وہ بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بائیڈن کے لیے کمپین بھی انہوں نے چلائی تھی آج کا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے کیا ہوگا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے اتخیطے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے اس بارے میں اگر ہم ایک بات کریں آج کل پاکستان اور انڈیا کا جو کو ریشو ہے سب سے زیادہ بھی ہم سمجھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا وہ کشمیر ریشو ہے ٹرمپ تو بلکل ہی چک تھا کچھ بات بھی نہیں کرتا تھا اور اس کا جھکاؤ بھی انڈیا کی طرف تھا لیکن جو بائیڈن اس پر کافی بولتے رہے ہیں کشمیر والوں کے یہاں پر جو کرفیو تھا انٹرنیٹ کو لے کر اگر آپ نے انڈین میڈیا فالو کیا ہوگا تو ان کو بڑی تکلیف بھی نظر آ رہی تھی کہ جو بائیڈن جیت جاتے ہیں جو بائیڈن ادھر کشمیر کے وہ جو انہوں نے آٹیکل ختم کیا تھا اس کے خلاف بولے انٹرنیٹ کو بند کیا ہوا تھا اس کے خلاف بولے کرفیو کے خلاف بولے تو ان کو یہ بھی تھا کہ ٹرمپ کا اور مودی کا تو بڑا یارانہ تھا اب اس کے آنے سے کہیں ایسا نہ ہو زہری بات ہے کہ طاقتور طاقتور ہوتا ہے اب جتنا بھی امریکہ وہ ہو انڈیا جتنا بھی طاقتور ہو امریکہ کے سامنے تو کچھ نہیں ہے اور امریکہ پہلے بھی انڈیا پر پابندیاں لگا چکا ہے یہ نائنٹیز میں اسی پارٹی مطلب کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بلکلینٹن نے جب یہ جہوری وہ کر رہے تھے تو واجپائی ان کے وزیر آزم تھے تو ان پر پابندیاں اس پارٹی نے لگائی ہیں تو بوش میں کے ساتھ پھر وہ ٹرمپ والی پارٹی سے ان کا یارانہ کافی تھا لیکن جو بلکلینٹن تھے انہوں نے انڈیا پر پابندی لگائیں تھی تو کشمیر ایشو کو لے کر جو بائیڈن اچھے ثابت ہو سکتے ہیں ان پر دباؤ دے سکتے ہیں دوسرا ویسے بھی ان کا تعلق ایک سیکولر جماعت سے کہا جاتا ہے چہری بات ہے ڈیفینیشن درہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے ہم سیکولر ہر سوسائٹی کے لحاظ سے الگ الگ وہ کرتے ہیں تو ان کا سلوگن تو یہ ہے کہ ریلیجن کی بیس پر ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ریس کی بیس پر کسی وہ نہیں کرنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاہ فام ایک صدر بنا ہاں باراک اوباما کے اگر آپ مثال لیں تو وہ ڈیموکریٹ سے ہی بنا اور آج بھی اس نے کمپین کو لیڈ کیا تو وہ جیت بھی گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹی میں ان کے لیے کافی وہ ہے اور اس پارٹی میں پاکستانی اور انڈین دونوں لوگ ہیں کوئی کہہ رہے ہیں پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی پارٹی وہ ہیں پاکستانی ہے تو کم ہیں یا انڈین زیادہ ہیں تو لوگی کا کہیں کام نہ بگاڑ دے پاکستان لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا ٹرمپ ہمارے لیے کتنا فیدہ مند تھا وہ آپ نے دیکھا وہ تو ہر امداد اس نے بند کر دی تھی ہر وقت پتہ نے کیا کیا کہتا تھا تو اس کے بارے میں وہ ایسے بھی انپریڈکٹیڈ تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر ویلر ہو رہی ہے کہ وہ اور اس کی جو وائف ہیں وہ وارکاست کر رہے ہیں تو وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے دے رہی ہے یا نہیں دے رہی تو وہ بڑا ایسا پولٹیشا نے کہ اسے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کر دے تو جو بائیڈن کا اس حوالے سے کشمیر ایشو کے حوالے سے کافی اچھا وہ دیکھ رہا ہے باقی وہ افغان وار کو بڑا اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ آیا کیا ہمیں کرنا چاہیے ایک مطلب چیزوں کو سمجھنے والے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ کی طرح یہ نہیں ہے کہ بس ایک وہ کر دیا تو وہ چیزوں کو سمجھنے والے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے اب ہم کبھی ہمارا پرلہ ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر یک طرفہ ہماری ہوتی ہے نفرت کرتے ہیں تو بھی یک طرفہ ہوتی ہے چیز بہت اچھا دوست ہے وفادار ہے ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں وہ بھی ہم سے بھرپور فیدہ اٹھا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر چینہ میں کچھ دے رہا ہے تو ہم سے ڈبل لے رہا ہے لیکن اب ہم ہر بات چینہ کی معنی اپنی ساری فورن پالیسی اس کے مطابق دے تو یہ بھی بات غلط ہے اب ہمیں سوچنا ہوگا اپنی فورن پالیسی اسی انداز میں سٹ کرنی ہوگی کہ ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے نہ ہم چینہ کی دشمنی مول لے سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کی لے سکتے ہیں تعلقات ہمارے ہوں فیدہ ہم ایک دوسرے کو میوچل بینیفیٹ ہو ہمارے لیے دونوں صحیح ہیں اگر ایسا ہو ہم ایک طرف وہ کریں کیوں کیونکہ یہ حریب سمجھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو جہاں موقع ملتا ہے ڈچ بھی کرتے ہیں تو ہم ہماری مثال کہیں اس پر وہ نہ ہو جائے کیوں افغانستان کے جو بادشاہ تھے امیر عبد الرحمن تو اس دور میں اس طرف سے انگریز تھا اس وقت یہاں برسغیر پر انگریز کب قابض تھا اس طرف رشیہ تھا تو وہ درمیان میں افغانستان تھا سینڈویچ بنا ہوا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہماری مثال ایسی ہے ایسی بکری کی ہے ایک طرف بھیڑیا ہے ایک طرف شیر ہے نہ ہم ان کی دوستی سہ سکتے ہیں نہ ان کی دشمنی سہ سکتے ہیں تو بات یہی ہے یہ فسٹ ورلڈ کنٹری ہیں ترقی آفتہ ہیں یہ لڑائے بھی کر سکتے ہیں یہ پروکسیز بھی وہ کر سکتے ہیں تو ہم نہ ان کی دوستی وہ کر سکتے ہیں نہ دشمنی ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات میچل بینی فٹ پر اور اس ملک اس سرزمین اور یہاں کی عوام کے فیدے کے لیے استوار کرنے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کنسرن ہیں وہ بھی ہم وہ کریں ٹرمک کے آنے سے مسلمانوں کے خلاف جو ایک فوبیا تھا پابندیاں تھی کافی زیادہ تھی اب جو بیڈر نے وعدہ کیا تاکہ میں آ کر یہ پابندیاں ختم کر دوں گا تو ہم امید کریں گے کہ مسلمانوں سمیت چاہے جس طرح درمیان میں کمپین چلی بلیک لائیوز میٹر تو اس طرح مسلم لائیوز میٹر امیگرینٹس لائیوز میٹر ہیومینیٹی لائیوز میٹر سب کی زندگی میٹر کرتی ہے اور ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہونی چاہیے اور جو بیڈن سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے پہلے اب وہ ان پر پریکٹیکل پورا اتریں گے بھی یہ نہ ہو کہ ہمارے سیاستدانوں کی طرح صرف وعدے اور دعوے الیکشن سے پہلے بعد میں نظر بھی نہ آئے تو اس سے یہ ہے کہ ہم امید کریں گے کہ وہ اس پر پراپر عمل کریں گے اور پاکستان کے لئے اور اس خطے کے لئے سپیشل کشمیر والوں کے لئے آواز اٹھائیں گے اور ان کو اس مودی کے جو بربریت ہے اس سے نجات دلائیں گے اگر پروگرام تک اپنے محضبان مقبول جعفر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مطاقہ محضبان بقی حافظ اگر empreد ب Hem نیاتی لاUM موسیقی